کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا دنیا بھر میں تین لاکھ چوبیس ہزار سے زائد امباد ہو گئی جبکہ وائرس سے اب تک انتالیس لاکھ اناسی ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں انسانیت کے لیے انتہائی محلک ثابت ہونے والی کرونا وبا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں چار ہزار پانچ سو نواسی افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچانوے ہزار نئے کیسے سامنے آئے وائرس سے اب تک انیس لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں امباد کی تعداد سب سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار پانچ سو باون امباد ہوئی جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد تیرانوے ہزار پانچ سو تین تیس ہو گئی جبکہ پندرہ لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں بیس ہزار سے زائد نئے کیسے بھی سامنے آئے تین لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں تاہم اب بیس سترہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو جارک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اچھائیس ہزار چھے سو اٹھالیس ہلاکتیں ہوئیں اور تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوا ہیں برطانیہ ہلاکتوں میں دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے پانچ سو پنتالیس نئے امباد کے بعد برطانیہ میں مجبوری امباد پینتیس ہزار تین سو اکتالیس ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے بڑھ گئی جو اور بھی ملک اچھلی تیسرا ملک ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو باسٹھ امباد ہوئی اب تک یہ وائرس 32 ہزار ایک سو انتر انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ چھبیس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ انتیس ہزار مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور سات سو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پرانس میں اٹھائیس ہزار بائیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے پین میں ہلاکتیں ستائیس ہزار سات سو اٹھتر ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار سے تجاوز کر گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برزل میں ایک ہزار ایک سو تیس امباد ہو چکے ہیں اب تک وائرس سے سترہ ہزار نو سو تیراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ اکتر ہزار سے بڑھ چکی ہے